آج کی ویڈیو میں آپ کو ورن دھون اور نتاشا دلال کی دیوالی سیلیبریشنز کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ملے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں والی ووڈ کا کیوٹس کپل ورن دھون اور نتاشا دلال نے بھی اپنی دیوالی ایک ساتھ سیلیبریٹ کی اور دونوں کی دیوالی لکھ سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں گری سی ٹون میں ٹوین کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ میں دونوں نے اپنے اڈاپٹ کیا ہوا ڈاگی بھی پکر رکھا ہے بات کریں نتاشا دلال اور برون دھون کی تو برون دھون جتنے زیادہ سوشل ہیں جتنے زیادہ سوشلی ایکٹیو ہیں نتاشا دلال اتنی ہی اپوزٹ ہیں نتاشا دلال کو زیادہ سوشل رہنا پسند نہیں ہے ان کی بہت ہی کم فرینڈز اور فیملی ہیں اور وہ اپنی فیملی اور فرینڈز میں ہی بزی دکھائی دیتی ہیں ان کو زیادہ لائم لائٹ میں آنا پسند نہیں ہے اور وہ اپنے بارے میں زیادہ نیوز بنتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی اور اس سے سب کی برون دھون بلکل رسپیک کرتے ہیں ان کی پرائیویسی کو بلکل پرائیویٹ رکھا جاتا ہے برون دھون کی بات کریں تو برون دھون ایک سوپر سٹار ہے اور برون دھون سوشلی بہت ایکٹیو ہیں اور وہ اپنے فیانس کے ساتھ کنیکٹیڈ رہتے ہیں اور فیانس بھی ان کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا چاہتے ہیں برون دھون اپنی ہر چھوٹی سے بڑی بات اپنے فیانس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن برون دھون اپنی وائف کو لے کر کافی پروٹیکٹیو بھی ہیں اور وہ اپنی وائف کے بارے میں زیادہ شیئر نہیں کرتے اور ایسا ہی نتاشا دلال چاہتی ہیں نتاشا دلال اور ورن دھون کا کپل بولی ووڈ کا ایک بہت ہی کیوٹ کپل ہے اور اس کپل کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے نتاشا دلال بہت ہی کیوٹ ہے اور جس وے میں وہ اپنا گھر سنبال رہی ہے اور جس وے میں وہ ورن دھون کی وائف ہوتے ہوئے بھی سوشلی ایکٹیو نہیں ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتی ہیں اور وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں ہالدو نتاشا دلال خود ایک بہت بڑی ڈیزائنر ہے بچ سٹل انہیں لائم لائٹ نہیں پسند ہے بچ ان کی یہ دیوالی لوگ بہت ہی کیوٹ ہے اور آپ کو اس کیوٹ سے فیملی کی دیوالی لوگ کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا